Your Money and Your Life Book Summary تو Financial Freedom آخر ہے کیا Financial Freedom سے مطلب ہوتا ہے کہ پیسے کمانے کی ٹینسن سے آجا دی تو جب بھی آپ کی جو پیسیو انکم ہے وہ آپ کی ایکٹیو انکم سے زیادہ ہو جائے تب آپ کہہ ساتے ہو کہ آپ فائنسل فری ہو اب آپ کو پیسے کی ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے ریگولر خرچے ہیں وہ آپ کے پیسیو انکم سے آرہے ہیں تو ایکٹیو انکم ہوتا ہے جس میں آپ اپنا ٹائم دیتے ہو اور وہ آپ کے لئے انکم جنریٹ کرتا ہے جیسے کہ آپ نوکری کر رہے ہیں کسی دوسرے کے لئے کام کر رہے ہیں تو آپ جب تک ان کے لئے کام کرتے رہو کہ تب تک آپ کو پیسہ ملتا رہے گا پیسے انکم کیا ہوتا وہ ایسٹ جو آپ کے لئے انکم جنریٹ کر سکے جیسے کہ سپوز آپ نے کسی کمپنی کے سٹاک لے لی اور وہ کمپنی آپ کو ڈیویڈن دے رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ آپ کے لئے انکم ہمیشہ جنریٹ کرتا رہے گا یا آپ نے جو فلیٹ لیا اس کو رینٹ پہ دے دیا تو آپ کو ایک رینٹل انکم آتی رہے گی تو آج سے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو انکم پروڈوسنگ ایسٹس پہ کام کرنا ہے آپ کو زیادہ زیادہ ایسے انکم پروڈوسنگ سورس بنانے ہے جو آپ کے لئے انکم جنریٹ کر سکے کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ ایک لیمیٹیڈ ٹائم تک ہی کام کر سکتے ہو ایک پرٹکولر ایج کے آنے کے بعد آپ کام نہیں کر پاؤگے یا اچانک اگر آپ کے ہیلتھ کنڈیشن خراب ہوگے تو کیا ہوگا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کے لئے جاب کرنا کافی مشکل ہوگا بٹ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے انکم سورس ہے جس کے تھوڑا آپ کو ریگلور انٹرور پہ انکم آ رہا ہے تو آپ پیسے کمانے کی ٹینسن سے تھوڑا راحت پاسکتے ہو جب تک آپ ایک انکم سورس کے بھروسے رہوگے تب تک آپ کو ہمیشہ کام کرتے رہنا پڑے گا کبھی بھی آپ کے لائف فری ہونے والی نہیں ہے فائنینسل فریڈم پانے کے لئے آپ کو آپ کے انکم سورس کو بڑھانا پڑے گا کوئی بھی انکم سورس ایک ہی دن میں آپ کو انکم جنریٹ کر کے نہیں دینے لگے گا یہ ٹائم لے گا بٹ آپ کو پیسےنس کے ساتھ ویٹ کرنا ہے اس میں جتنے امپورومنٹ ہو سکے اتنا امپورومنٹ آپ کو لاتے رہنا ہے کنسٹینسی سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اسادھر پڑنا مل جاتے ہیں